بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بے حد کرم بے حد فضل بے حد شکر جنہوں نے موقع اور توفیق عطا فرمائے زندگی کی بے شمار نعمتیں عطا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم سے بات بنوئی ہے مالک سب کی بات ہمیشہ بنائے رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الاول شریف کا مبارک مہینہ چاری و ساری ہے اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت بس حادت کا مبارک دن قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے معبوب اگر ہم آپ کو نہ بناتے تو اس کئینات کوئی نہ بناتے اس کئینات کوئی نہ سجاتے یہ کئینات یہ زمین و آسمہ ہر ایک چیز ہم نے آپ کے لئے بنائی آپ کی بہچان کے لئے تو دنیا کی ہر چیز اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے سجائے گی اور پوری دنیا سب جہان اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے معبوب کے قبضے میں دے دی جب اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے زہری طور پر آپ کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی آنہا فرماتی ہیں کہ آپ ریشم کے سبز کپڑے میں لپٹے ہوئے اس کپڑے سے پانی ٹپک رہا ہے اور کوئی منادی اعلان کر رہا ہے کہ واہ واہ کیا خوب اللہ کے معبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا اور کئناتِ عالم کی کوئی چیز باقی نہیں رہی جو ان کے قبضہ اقتدار اور غلبہ اعتاد میں نہ ہو میں نے چہرہ ینور کو دیکھا تو چودویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا بدن سے پاکیزہ موش کی خوشبو آ رہی تھی پھر تین شخص نظر آئے ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمد کی تش تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی انگوٹھی کو سات مقبض ہو کر اس نے عزور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ سلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہرِ نبوت لگا دی پھر عزور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ سلم کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اٹھایا اور ایک لمحے کے بعد مجھے سپورٹ کر دیا اللہ کے معبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ سلم تشریف لائے تو کئنات کی ہر شئے کو آپ کے لئے متک کر دیا اطاعت گزار بنا دیا اور ہر چیز پر آپ کا گبزہ جمع دیا کہ دنیا کی ہر شئے ہر چیز آپ کے سامنے سر تسلیم خم کر دی اور دنیا اور آخرت اور تمام جہانوں میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کے معبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ سلم کی نظر میں نہ ہم اللہ کے معبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ سلم تاریخ عالم میں یہ وہ نیرالہ اور عظمت والا دن ہے اور مبارک مہینہ ہے جس کی بارہ رب الاول کو اللہ کے معبوب سلم صلی اللہ سنوارنے والا تمام جہان کے بگڑے نظاموں کو صدارنے والا رب الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا رب الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا دعاؤں کی قبلیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا خلیل اللہ نے جس کے لئے حق سے دعا کی زبیہ اللہ نے وقت زبیہ جس کے التجاہ کی مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم وجود میں جب رونا کا فروز ہوئے تو آپ کا پکی زابدن خوبصورت خوشبوں کے ساتھ بحالت سجدہ مکہ مکرمہ کی مقدس زمین میں اپنے والد ماجد کے مکہ کے اندر پیدا ہوئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آتے ساتھ ہی زمین پر سجدہ کیا اور زمین کو پاک کر دیا اہلی ایمان کے لیے زمین سجدہ گاہ بن گئے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چانے والوں اپنے غلاموں کو آتے ساتھ یہ درس دیا تاکہ جھک نہ کہا ہے صرف اور صرف اس رب کی بارگاہ میں اور یاد کسے کیا اپنی امت کو کہ مالک میری امت میرے حوالے کر دے یا اس کی بخشش فرما دے آج امت کا بھی کام بنتا ہے حق بنتا ہے جو نبی ہر وقت اپنی امت کو یاد کرتے رہے اللہ پر امتی امتی رہا اس امتی کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس نبی کی آنکھوں کو تھنڈک پہنچانے کے لیے نماز پڑھے نبی کا قرب پانے کے لیے درود و سلام پڑھے نبی کے لائے ہوئے اور نبی پر نازل ہونے والی لہرب کتاب کی تلاوت کر کے اپنے نبی کو خوش کریں کوشش کریں خود بھی اپنے دوست اخباب کو بھی اپنے بچوں کو بھی اسادزہ اپنے شگردوں کو بھی اس محبت والے راستے پر لگا دیں چھونچوں وہ اس محبت والے راستے پر چلتے جائیں گے محبت ملتی جائے گی دنیا اور آخرت سمرتی جائے گی اپنے گھروں کو اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود و سلام پڑھ کر سنواریں اپنے قسمت اپنے گھر اپنا اپنے چانے والوں کا اور اپنے آس پاس لینے والوں کا خاص خیار رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکریہ